بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو چاہے وہ تلاوتِ قرآن کی شکل میں ہو چاہے وہ دعاؤں کی شکل میں ہو چاہے غریبوں کی مدد کی شکل میں ہو ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے جہاں ہم سب عبادتِ بجالار ہیں انہیں عبادتوں میں ایک عبادت دعا ہے ماہ وارکِ رمضان میں ہر دل کی خاص دعائیں ہیں آج رمضان مبارک کی تیسری تاریخ ہے اسی مناسبت سے یہ دعا پیش کر رہا ہوں آئیے ہم سب ملکاری دعا کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الزجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارضخنی فیہ الذہن والتنبی وبا اذنی فیہ من الصفاحت والتنبی واجعلی نصیبا من کل خیر تزلو فی بجودکا یا عجود العجودین اس کا تجمع یہ ہوتا ہے کہ اللہ آج دن مجھے کوش اور آگاہی عطا فرمانا مجھے ہر طرح کی ہماکت اور بیراروی سے بچائے رکھنا اور مجھ کو ہر ادھ بھر آئی میں حصہ دینا جو آج تیری عطاوں سے نازل ہوا ہے اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں عزیزانگرامی جیسے کیا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آج کی خاص دعا میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے ادبات کی توفیق دے رسک دے آگاہی کی ہمیں ذہن و تنبیہ کی آگاہی ہونی چاہیے ہمیں ہوش اور آگاہی عطا ہونا چاہیے ہمارا ہر کام خوش کے ساتھ ہونا چاہیے ہوش اور خواست ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم دعا پڑھ رہے ہیں ہم تلاور پڑھ رہے ہیں ہاں وہ کام ہمیں ہوش اور حواصل کرنا ہے دوسرا جملہ جو آیا مجھے ہر طرح کی حماقت اور بیرہاروی سے بچائے رکھنا یہ جملہ بھی قابلہ غور ہے کہ آج رمضان مبارک کی کسی تاریخ کی دعا میں جملہ کہا گیا کہ اللہ مجھے ہر طرح کی حماقت اور بیرہاروی سے دور رکھنا یعنی کہ میری حماقت کی وجہ سے میری بیوخوفی کی وجہ سے میری بیرہاروی کی وجہ سے میری عبادت ظاہل نہ ہو جائے میری تلاوات ظاہل نہ ہو جائے میرا دین بدنام نہ ہو جائے میں جس کو ماننے والا ہماری بیعت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ ان کی شان میں کوئی غصر آخر نہ ہو جائے تو اس دن میں دعا کی دے گئے مجھے پوچھ و حواص اور آگاہی عطا فرمانا اور ہر طرح کی حماقت اور بیرہاروی سے بچانا اور مجھ کو ہر اُد بھلائی میں حصہ دینا جو تیری طرف سے نادل ہوا ہے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق اینائیت فرمائے جہاں جہاں مومنین اور مسلمین ہیں ان کی جانمانی تطابعوں کی حفاظت فرمائے ہمارے عمال قلیلہ کو قبول فرمائے دہول حضرت امام دمان علیہ السلام میں خدا تعجیل فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ